یاکن عبدو یاکن استعین آج پی ٹی آئی کے ورکرز نے جو بھرپور یک چہتی کا مظاہرہ کیا ریٹرنگ آفیزر کے پاس آئے اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اکھٹے ہوئے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں دیکھیں یہ بنیادی حق ہے عوام کا کہ وہ اپنے میں سے کس کو نمائندہ اپنا منتخب کرنا چاہتے ہیں اگر یہ ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا ایک بیروکریٹ اوپر بیٹھ کے ریزرٹ ٹیمپر کر کے وہ یہ کہہ دے کہ نہیں جس کو آپ مسترد کر چکے ہو اس کو میں یہ حق دے رہا ہوں کہ وہ آپ کا نمائندہ بن جائے اس کو کوئی دنیا کی نہ جمہوریت ایکسپٹ کرتی ہے نہ آئین کرتا ہے نہ خانون کرتا ہے نہ لوگ اس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہے تو ایسی ڈاکہ زنی جو کچھ لوگ کر رہے ہیں میں ان کو متنبع کرنا چاہتا ہوں آج ہم الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس گئے ہم نے فارم فارٹی فائیب سامنے رکھے اور اس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے انہوں نے اس پروسس آف کنسولیڈیشن کو روک دیا اور ریٹرننگ افسر کو روک دیا اور تیل فدر آرڈرز اب آپ کو یہ بتا دوں ہمیں بلایا گیا ہم گئے اس میں تارک فضل چودری بھی تھا اور باقی کینڈیٹس بھی تھے اور ہمیں سن کے انہوں نے ہمیں آرڈر پکرا دیا کہ کنسولیڈیشن پروسس ہم نے روک دیا ہے مگر ابھی ہمارے جانے کے بعد تارک فضل چودری کو اندر ریٹرننگ افسر صاحب نے پھر بلا لیا اور اب اندر وہ کس کے پیسٹی میں گئے ہیں وہ کیا فراڈ کر رہے ہیں کس طرح کی ڈرامے بازی کر رہے ہیں کس طرح کی ٹیمپرنگ کر رہے ہیں میں وان کرتا ہوں اب ایڈویسٹیشن کو میں وان کرتا ہوں ڈی آر او کو بھی میں وان کرتا ہوں آر او کو بھی اور ان کے عملے کو بھی کہ جو لوگ اس ٹیمپرنگ میں ملوث پائے گئے اگر یہ فراڈ ثابت ہوا نہ صرف ان کے خلاف ایفی آر کٹے گی بلکہ ان کو ڈسپنی ایکشن کا بھی سامنا کرنا پڑے گا وہ نوکوی سے بھی جائیں گے آلیٹی ڈسکا کا کیس ان کے سامنے ہونا چاہیے الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف ایفی آر بھی کٹائی تھی اور ان کو نوکوی سے بھی برخواست کیا تھا اسی طرح کا انشاءاللہ ان کے خلاف بھی ہوگا اگر انہوں نے کوئی حرکت کی اور سوال یہ ہے کہ جو ڈاکزیں ہی کر رہے ہیں اور اس وقت بھی آر او آفس میں موجود ہیں مخالف کرنڈیر کے ساتھ وہ زیادتی ہے میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات وہ فارم فارٹی فائیو ہے پریزائیڈنگ آفیسلز کا جس کی بنیاد پر الیکشن ایزرٹی آتا ہے ہم ایک لاکھ چار ہزار پانچ سو ستر ووٹ لے چکے ہیں اور اس کے میرا مدد مقابل اکاون ہزار سیف ٹوٹل ووٹ لے رہا ہے اور جو ڈیفرنس ہے مور دن ففٹی تری تاؤزنس کا ہے اس کو کیسے کور آپ کرو گے چوری اور ڈاکہ کرتے وقت خوشتو اقل کا استعمال کر لو اور پھر وہی فارم فارٹی فائی میرے پاس ہے وہی مصطفیٰ نواز خوکر کے پاس ہے وہی جماعت سامی کے پاس ہے وہی تحریک لبیق پاکستان کے پاس ہے تو بات یہ ہے کہ اگر وہی کاربن کاپی ہر ایک کے پاس ہے جس کے اندر اوریجنل دسخط رنگ اٹھے ہیں اس کو آپ کیسے ٹیمپرین کر سکتے ہو اور اگر آپ نے کرنے کی کوشش کی کوئی بھی فراد کیا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا عوامی انقلاب کا راستہ مت روکیے انشاءاللہ تعالی حق کی فتح ہوگی اور کل انشاءاللہ دو بجے آرو آفیس کے سامنے پھر ہم اکھٹے ہوں گے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے ہم پرامن ہیں پرامن تھے اور انشاءاللہ رہیں گے اور آج پولیس نے وہ کلا کے ساتھ جاتی کی بدتمیزی کی ان کے یونیفورم پھاڑی تشدد کیا میں ان کی شدید مضمت کرتا ہوں اور میں اس وقت پاکستان بار کاؤنسل سپریم کورڈ بار اسویشن سہابات بار اسویشن تمام پاکستان کی بار اسویشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اس کی مضمت کریں اور سٹائک کی کال دیں اور اس طرح کا واقعہ آئندہ کسی وکیل کے ساتھ بھی پیشنا ہو شکریہ